موسیقی ہالکہ اس کے باوجود سڑک پر چلنے کے دوران واہنچالک ان گھٹناوں سے کوئی سیکھ نہیں لیتے ہیں تازہ ماملہ بھاگلپور کے شیبنا رائنپور کسندازپور موڑ کے سمیب کا ہے جہاں تیز رفتار دو بائک سوار کی آنیادرت ہو کر آمنے سامنے کی ٹککر ہو گئی جس میں بائک سوار یوک کی موت موقع پر ہی ہو گئی جبکہ ایک یوک گمپی روپ سے گھائل ہو گیا وہیں اس کے بعد گھائل یوک کو تطکال اسپتال لے جایا گیا لیکن اس کی گمپیر حالت کو دیکھتے ہوئے بہتر علاج کے لیے ڈاکٹروں نے سلی گوڑی ریفر کر دیا وطیع جو آرہا ہے کہ مرتک یوک شیبنا رائنپور سے فول لے کر آرہا تھا جو شادی میں منڈپ سجانے کے کام کرتا تھا جس کی پہچان دیالپور نیواسی بھولا تانتی کے پودر امریش کمار کے روپ میں ہوئی ہے وہیں گھائل یوک کی پہچان شیارام سنگھ کے پودر منوش کمار کے روپ میں ہوئی ہے امریش کمار اور منوش کمار جا رہا تھا گاؤں طرف ایک ڈرا اور اس کے بعد ایک کسندہ سپور طرف سے بائیک آیا بہت کافی مائلیج سویٹ میں تھا اس کے بعد دونوں میں ٹکر ہونے کے بعد ایکسیڈینٹ ہو گیا ہم بھی ادھر سے ریٹن آ رہے تھے سبل رائنپور ہی آ رہے تھے اس کے وجہ ہی دیکھے تھے جا رہا تھا موتھرہ پور سے سمرین پور سے آ رہا تھا پھول لانے گیا تھا اس کے بعد راستے میں آدھا راستے میں ادھر سے بھی گھاڑی آ رہا تھا ادھر سے بھی جا رہا تھا گھاری دونوں میں ٹکر ہو گیا ادھا گھنٹہ کے بعد ہم کو پھون آیا کہ آپ کا للکہ ایسے ایسے ہو گیا تو وہاں سے ہم لوگ آئے آئے تو ہمرے پیچھے گاؤں کا لوگ بہت سب آیا تو اسی میں تھانا بھی آ گیا سب کچھ سب کچھے تو لڑکا صحیح تھا نہیں دیت کر چکا تھا بھاگرپور کے مدھوسودر پوتھانا شیط انترگرد بھتوڑیا چوک کے سمیب اگیات واہن کی چپیٹ میں آنے سے ایک یوک گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا جس کے بعد پریجنو دوارہ گھائل یوک کو علاج کے لیے بھاگرپور مائی گنچ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں علاج کے دوران بوتوار کو یوک کی موت ہو گئی مرتق کی پہچان راجہ رام کے روپ میں ہوئی ہے جو بھتوڑیا گاؤں میں کرانہ دکان چلاتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ رات میں جب وہ اپنی دکان بند کر گھر جا رہا تھا تبیوی پرید دیشا سے آرہی تیز رفتار آنیتت واہن نے راجہ رام کو ٹکر مار دی جس سے وہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا جبکہ ٹکر مارنے والا چوالک واہن سمیت موقع سے فرار ہو گیا ادھر گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پریجنل موقع پر پہنچی اور تطکال علاج کے لیے پاس ہی کہ ایک نیزی کلینک میں بھرتی کرائے گیا لیکن راجہ رام کی گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے چکت سکو نے اسے بھاگلپور مائیگنج ہسپیٹل ریفر کر دیا لیکن وہاں بھی اسے بچایا نہیں جا سکا وہیں گھٹنا کو لے کر پولیس نے اگیات واہن کے خلاف مامرہ درج کر لیا ہے جبکہ پولیس نے شب کو اپنے کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل کالیج پھیج دیا اور گھٹنا کے شانبین میں چھوٹ گئی ہے یہ بہتوریا مور جو ہے اسی جگہ پہ اس کا کسی گاری والے نے ٹککر مار کے چلا گیا تھا تو کسی اوٹو والے نے گھر پہ پہنچایا تھا تب پریجنلوں نے اسپطال پہنچایا تھا ہم دوگوں نے اسپطال میں الاج کے قرم میں اس کی مورت مورت ہوئی بھاگلپور سلطان گنش پرکھن انترگرد مستی گاؤں کے وات چار میں ایک گھر میں اچانک آگ لگ چانے کے کارن لاکھوں روپیے سے ادھیک کا سامان چل کر راک ہو گیا گھٹنا کو لے کر مکھیا پرتینی دھی سبحاش یادت نے بتایا کہ پنچایت کے مستی گاؤں وات نمبر چار میں بھیکاری رام کے سونے گھر میں اچانک آگ لگ گئی جس سے گھر میں رکھا جیورات ضروری کاغسار اور اناچ سہیت سارا سامان جل کر خاک ہو گیا وہیں گرامینو دوارہ اس کے سوشنہ ترند پولیس پرشاسن کو دینے پر دمکل گاڑی موقع پر پہنچیں اور گرامینو کے سہیوں سے آگ پر کابو پایا گیا لیکن تب تک اس آگزنی میں بھیکاری رام کے گھر میں رکھے پانچ لاکھ روپیے سے بھی ادھیک کا سامان کا نقصان ہو گیا ادھر پولیس آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ لگانے میں جڑ گئی ہے جبکہ گھٹنا اسطل پر دلول کے ساتھ پہنچے انجلا دکاری روی کمار نے بھی گھٹنا کے جانکاری لیتے ہوئے آگنی پڑیت پریوار کو نیامانوسار ضروری مدد اور لاف دینے کی بات کہی ہے بھاگرپور کے سلطانگل سہانہ شیط انترگت بلوک روٹ کے سمیب دو اپرادیوں دوارہ بائک چوری کے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے وہ اس ماملے کو لے کر نگر پریشت چھتر وارٹ نمبر آٹ نیوازی فنٹو ستانتی نے بتایا کہ بگت تیس اپریل کو اس کے بڑے بیٹے راجہ کمار کے شرادی تھی اور رات کے آٹھ بجے بارہ تارہ پور کے سونڈ ڈیہا جا رہی تھی فنٹو ستانتی نے کہا کہ اسی دوران وہاں لوکیش کمار اور پرشانت کمار مولیٹ گاڑی سے پہنچا جس کے باد اس کے منجھلے پوتر شیام کمار کو لوکیش نے کہا کہ تم لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہو اور ساتھ ہی تین لاکھ روپیے بسولی کی بات لوکیش دوارہ کہی گئی فنٹو ستانتی نے کہا کہ اس کے بات وہ سبھی لوگ بارات میں چلے گئے لیکن دیر رات اس کے دروازے پر لگی پلسر بائک بی آر ٹین جی سیون 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 ون نائن چوری ہو گئی ساتھ ہی فنٹوز نے کہا کہ جب لوکیش کمار کو اس نے فون کر گاڑی لے جانے کی بات کہی تو لوکیش اس سے سیدھا مکر گیا اور آکروش ہو کر فنٹوز کو جان سے مار دینی کی دھمکی دے ڈالی جبکہ لوکیش اور تریوینی اپرادک پرویرٹی کے ہے جس کے خلاف تھانے میں کئی ماملی بھی درج ہے اور دونوں تین بار جیل بھی جات چکے ہیں وہی گھٹنا کے جان کاری جب آویدن کے ماد سیدھانے کو دینی کے بات ایسائی کرم سونی دوارہ توریت کاریوائی کرتے ہوئے اپرادک دیویش دی گئی لیکن دونوں اپرادک اپنی گھر سے فرار ہو چکے تھے ملہار پولیس لوکیش اور تریوینی سہا کے ساتھ موٹر سائیکل کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے سوالا جائے گا تم سے خوشی منا رہے سب خوشی کو گم دلوا دے اس کے بات جب جب جم لوگ چلے گئے لڑکا جو ہم کو پتایا راستے میں کچھ نہیں بولے چھوڑو آٹا اس کے بعد جب میری پتنی گھر آنے لگی روڈ پر کچھ تیلو کہ چچا سب چلے گئے کیا انکر لوگ ہاں تو چلے گئے ٹوٹل چلے گئے ہاں چلے گئے ہم لوگ جاتے جاؤ تو نئے بھی نہیں جائیں جائیں پیچھے سے بعد میں اس کے در جو چلے گئے برات لگر کے جب صبح سادی ہونے لگا تو پانچ بھوڑ ہم کو کھون گیا میری وائی بھاگلپور جگدیسپور پرخند انترگر تیرہ پنچ پنچ اور دو پنچ پنچ سادس پت سیٹ خالی کے لیے نامنکن کی پرکیریا بودھوار کو شروع ہو گئی یہ نامنکن پرکیریا 12 مئی تک چلے گی جبکہ پہلے دین ایک نامنکن نہیں ہوا بتا دے کہ جگدیسپور پرخند کے سینو پنچ آیت کے وائیت نمبر 9 اور چاند پور پنچ آیت کے وائیت نمبر 2 جمنی پنچ آیت کے وائیت نمبر 12 کے چن آف اور بیجانی پنچ آیت کے وائیت نمبر 3 کے لیے نامنکن جاری ہے وہی سونو چک پرینی پنچ آیت کے وائیت نمبر دس چاند پنچ آیت کے وائیت نمبر چار اور ایوام دو سمیت بھوانی پور دیس کی پنچ آیت انترگرز وائیت نمبر 12 میں رت وائیت پت اور پنچ پت کے لیے نامنکن ہونا ہے موسیقی ویوہ کلیکشن آپ کا اپنا کلیکشن ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع انعیت فرمائیں عید کی ان خوشیوں میں ویوہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سو لہنگا چنری گاؤن ڈیزائنر ڈریس شیروانی کوٹ پینٹ کٹس لیں گا اور بھی بہت کچھ موجود ہے ایک بار ضرور تشریف لائیں ایڈرس سوجا گنج نیر اندارہ اسٹیشن رو بھاگلپور کانٹیک نمبر 7677 470418 بھاگلپور کے نرگا کوٹھی ستگنپت رائے سلارپوری سسوطی ویدیا مندیر میں بودھوار کو سیشو سکشا پرون سمیتی ایوہ بھارتی سکشا سمیتی پٹنا کی اور سے دکشن بیہار کے پرکشا بوٹ ٹولی کی تین دیوہ سی بیٹھک آئیو چت ہوئی پانچ مئی تک چلنے والی بیٹھک شروعات بودھوار کو بھارتی سکشا سمیتی کے پردیش سچی پردیب کمار کشوہا پٹنا بیبھاک کے بیبھاک نیرکشک رمیش منی پاٹھک رہتاس کے بیبھاک نیرکشک اماشنکر پودھار پردھانچوارے نیرچ کمار کوشک ایوہم سیشو مندیر کے پردھانچوارے راجیش کمار نے سنیوکتی روپ سے دیپراجونت کر کیا اس دوران پردیب کمار کشوہا نے کہا کہ سکشک کا کارے اشوریے کارے ہیں لیکن کسی بھی سکشک کا ایک بورا کارے سارے اچھے کاریوں کو سماپت کر دیتا ہے اور اس لیے سبے سکشکوں کو اپنے کاریوں کو دھیان اور لگن سے کرنا چاہیے جس سے کوئی ایسی گلتی نہ ہو جس کے کارن سماج میں کسی طرح کی نکراتمک چرچا کو بل ملے انہوں نے کہا کہ ہر چھاتر چھاترہ کی چھمتہ ایک سی نہیں ہوتی ہے اور ہمیں ادھیاپن کاری کی دوران سادھارن میدھاوی اور اور آتی میدھاوی بچوں کی پردیوہ کے انوروپ ہی سکشن کاری کرنا چاہیے جس سے کسی پرکار سے بچوں میں کوئی بھیدفاؤ کی بھاپنا جاکرت نہیں ہو وہی پردھانچواری نیراج کمار کوشک نے کہا کہ ہم سبھی جس کاری کے لیے بیٹھک میں اپستت ہوئے ہیں یہ ایک مہتپون کار ہے اور اسے نیسٹھا پوروک سمپن نے کیا جانا ہی اس کی سفلتا ہے موقع پر پٹنا کاریالہ سے منوش بانڈے ابھی منیو کمار نفنید وید پرکاش سمیت پرکشا پورٹ ٹولی کے قریب چاہ سکشک سکشک کا موجود رہے خلال اس بولٹین میں اتنا ہی تب تک کے لیے نمشکار